دے وہ ہوا نہ دے شہِ انبیاء پہ فدا ہمیں کوئی اور در دو خدا نہ دے جو طلب ہے تجھ کو زبان پلا در مصطفیٰ پہ کمی ہے کیا کسی در سے اپنی مراد لے کسی اور در پہ صدا نہ دے جو ہے وہ خالی شعر سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں میں تو قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں کتے کے دل میں یہ خیال آیا ان کے دل میں جب یہ خیال آیا کہ کتہ بھونکے گا تو کتے کو اللہ تعالی نے اس پر اطلاع عطا فرما دی اور کتہ اللہ سے کہنے لگا یا اللہ میں نے زبان دے میں انہیں الگان کرنی رب نے زبان دے دی قوتیں گویائی دے دی بولنے کی مت عطا فرما دی تو کتہ ان کو دیکھ کر کہنے لگا سنو بابا جی اس دین کی بات کر رہے تھے اور بابا جی نے اس رستے پر آپ کو کھڑا کیا کتہ کتہ ہو کر ان کو کہتا ہے امام راضی نے جملے لکھے کہنے لگا کہنے لگا تسی پریشان نو وہ تسی یہی سوچ رہے نو میں پھوکنگا تنو کہنے لگا نہیں نہیں پریشان نو وہ تسی جا کے اندر سو جاؤ میں کتہ ضرور ہوں مگر میں وہاں بھی نہیں ہے جنا رب نے گھنیا نو پھوکڑا اے عدب نہیں ہے میں وہ کتہ ہوں جو اللہ کے بندو سے بھی پیار کرتا ہوں تسی جا کے سو جاؤ فقیر پیرا خود دے گا ابھی بھی سورج نکلا ہوئے جی القا القا قرآن کیا کہتا ہے جی یہ تین سو نو سال اندر سوتے رہے نوٹ بدل گئے کرنسی بدل گئی سکے بدل گئے حکومت بدل گئی بادشاہ بدل گئے ان کیا کہ بادشاہ بدل گئے ترہ سو نو سال تاکہ اندر سوتے رہے اور جب سورج نکلتا تو رب سورج کو کہتا وَتَرَشَّمْ سَعِذَا قَلَعَتْ تَزَاورُ عَنْكَحْفِهِمْ اللہ تعالی نے سورج کو کہا جب تم نے نکلنا ہے تو دیان سے نکلنا ہے کہیں تمہاری کرنوں کی وجہ سے ان ساتھ فقیروں کی نیم خلل نہیں ہمیں چاہئے تو سورج یوں جھک کے نکل جاتا وہاں سے اور قیامت کا دین ہوگا آپ تو سادات کی نگری میں بیٹھیں آپ تو خواجاؤں کی خدمت میں بیٹھیں قیامت کا دین ہوگا جی یہ ساتھ فقیر جب جنت میں جا رہے ہیں ان کے کتہ بھی ان کے ساتھ جا رہا ہے تو رب نے جنت کتوں کے لیے تو نہیں بنائی مگر یہ کتہ جا رہا ہے جی ساتھ ساتھ ایسے اور یہاں اقبال ترز کرنا چاہتے ہو اس سے بڑا تو تعروف ہی کوئی نہیں ہوتا بابا جی فرماتے ہیں کہ میں اقبال کو لوگ پچھیا تیرا تعروف کی ہے بابا جی فرماتے ہیں اور ظاہر ہے وہ علامہ اقبال سے ڈریکٹ باتیں کرتے تھے علامہ اقبال ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے بابا جی کہہ سکتے ہیں دس سو اقبال کہتے ہیں میں پوچھا دس سو اقبال کیونکہ یہ میں خود اینی شاہد ہوں میں یورپ میں گیا ہوں تو دیکھا کہ اقبال کے مجسمے اور کافر جب صبح گزرتا ہے یا شام کو گزرتا ہے واہ کرنے کے لیے گورا تو جہاں اقبال کا مجسمہ آتا ہے وہاں اس کو سلوٹ پیش کرتا ہے تو بابا جی کہنے ہیں تینوں سلوٹ کیوں ہوں اندھائی جناب کہنے ہیں سارے سلام کیوں پیش کرتے ہیں وہ کہنے لے کہ استاجی کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں